اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے اور آج کل مصروف بھی ہوں گے کیونکہ بکرہ عید قریب ہے اور تیاریاں بھی زور شور سے ہوں گی کیا لینا ہے کیا نہیں لینا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بکرہ عید کی تیاریوں کے بارے میں میری طرح آپ بھی سب خواتین بہت زیادہ مصروف ہوتیوں گی بکرہ عید پہ تو اس لیے ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں تھوڑی سی اپنی پریپس تاکہ جب میمانداری ہو اور چیزیں پکانی ہو تو ہمیں جلدی ہماری ہیلپ ہو جائے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں ہرہ دھنیا کی چٹنی اور پدینے کی تو بس یہاں پر میں ہرہ دھنیا کٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ایک بڑی سی گڑی ہرہ دھنیا کے لے لی تھی میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گی جس سے آپ اپنا ہرہ دھنیا سیف کر سکتے ہیں ایک تو آپ کی چٹنی ہو گئی اور دوسرا طریقہ جو سمپل ہرہ دھنیا سیف کرنے کا ہوگا وہ بتاؤں گی اور بس یہاں پر میں اس کو ہرہ دھنیا کو دار رہی ہوں آپ کو پتہ ہے ہرہ دھنیا پہ جلدی خراب ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے نیچے تو سب سے پہلے تو آپ اس کی چٹنی بنا لیں کیونکہ ہر کھانے کے ساتھ رائتے کے ساتھ ہم لوگ چٹنی ضرور کھاتے ہیں اور بریانی ہو یا کسی چیز میں ڈالنی ہو تو وہ مست ہو جاتی ہے تو بس اب میں یہ دھونے کے لیے لے کے جاری ہوں ہرا دھنیا بس میں نے تھوڑا بہت اس کو چاپ کر لیا ہے اور بس یہاں پہ ہم لے رہے ہیں تینچاہ ہری مرچے اور لسن اور چٹنی بنانے کے لیے آپ اس کے اندر زیرہ وغیرہ بھی ڈال لیں تھوڑا سا اور اگر املی کا گودہ ڈال لیں تو بہت اچھا ہے میں نے یہاں پہ ویڈیو نہیں ریکارڈ کی لیکن میں املی کا گودہ ہمیشہ ڈالتی ہوں املی کا پلپ جو کہ بہت اچھا رہتا ہے چٹنی میں بہت اچھا ٹیس دیتا ہے تو بس اب میں یہ واش کر لوں گی اپنی ساری چیزیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ بنانے لگ ہوں چٹنی بلینڈر میں اور یہ ہینڈ بلینڈر ہے جس میں میں بنانے لگ ہوں بس اس میں میں ہر دھنیا ڈالوں گی اور ساری یہ چیزیں ڈالوں گی اب بس میں اس کے اندر پانی ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا تاکہ یہ تھوڑا سا چاپ ہونے میں ہیلپ ہو جائے بہت تھوڑا سا ایٹ کر رہی گا کیونکہ ہر دھنیا میں اور پودینے میں ویسے بھی پانی ہوتا ہے اور بس یہ چاپ ہو چکا ہے تو بس اس کو اید ہو کسی پیپی میں یہی بنا کر رکھتی ہوں کیونکہ کوئک میتھرڈ آپ اسی وقت پیسے اور پھر اپنا بنائیں تو وہ بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور بہت ٹائم ڈیکنگ پروسس ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اسی طرح کر لیں اب یہ فریز ہو گیا ہے اور بس میں اس کو اس طرح آپ بیگز لے لیں اپنے جو ائر ٹائٹ ہوتے ہیں اور اس میں ڈالنے نہیں بھی ہے تو اٹس اوکے آپ اسی اس کو کسی تھیلے میں ڈالنے سیم ریزولٹ ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو میں اب ڈبل ڈرپل فول کر کے رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے کیوبز تیار ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ آپ سمپل جو ہرا دھنیا اس کا پانی اچھے طریقے سے ایک دن خوشک ہونے دیں اور جب وہ بلکل خوشک ہو جائے پانی اس کا تو اس کو ٹیشو سے اور ڈرائی کر کے آپ اس طرح پیک کر لیں آپ کا ہرا دھنیا فریش رہے گا اور جب بھی آپ کھانے میں ڈالیں گی بہت اچھا رہے گا میں ہمیشہ یہی طریقی بھی اس کرتی ہوں اب ہم اپنے ٹیمارٹر فریز کر لیتے ہیں ٹیمارٹر فریز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آپ سمپل اس طرح فریز کر لیں آپ ان کا پلپ نکال لیں اور بدلہ ان کو اوبالہ ایک دے کے بوائل کر کے ان کا پلپ نکال لیں اس طرح فریز کر لیں اور جس طرح آپ کو کنوینینٹ رکھتا ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں پلپ بھی فریز کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں میں نے ہمیشہ ٹیمارٹر کو اسی طریقے سے فریز کیا ہے کیونکہ میں بس نکالتی ہوں دو منٹ پانی میں ڈپ کرتی ہوں اور اس کی سکن آرام سے اتر جاتی ہے اور وہ ویسے ہی بہت زیادہ نرم ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے جو ہیں گھل جاتے ہیں آپ کی ہانڈی میں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بوائل دیں پھر اس کے بعد اس کا پلپ بنائیں اور پھر ڈالیں تو یوں بھی میں اس کو سیف کر لیتی ہوں اب چلتے ہیں ہم گارلے کی طرف یعنی ہمارا لسن تو یہ اسی میتھر سے آپ نے اپنی ادرک کو بھی سیف کرنا ہے دو ام طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلا طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے لسن زیادہ سا یوز کرتے رہتے ہیں تو آپ بیسٹ یہی ہے کہ ٹیشو کے اندر اچھی طرح پہلے لسن کو چھیلیں اور دھولیں اور اس کو خوش کر لیں اس کے بعد ٹیشو رکھ کے آپ نے اپنا لسن رکھ دینا ہے اس کے اندر میں یہاں ہاف لسن آپ کو کرنا سکھا رہی ہوں کیونکہ ہاف پھر میں آپ کو دوسری طریقے سے بتاؤں گی سیف کرنا تو بس آپ نے اس طرح لسن رکھا اور اس کے اوپر آپ دوبارہ ٹیشو پیپر رکھیں گے اور بس آپ اس کے اوپر دوبارہ ٹیشو پیپر رکھیں گے اور اپنے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لسن جو آپ نے دھویا تھا اس کے بعد اپنے اچھی طریقے سے ڈرائی کرنے کے بعد ایسے اس کو رکھنا ہے تاکہ اس کا نمی نار ہے یہ اس طرح سے بھی لسن آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلتا اور یہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے تو دوسرا ہمارا جو میتھرڈ ہے وہ وہی ہے جو سب فالو کرتے ہیں میں لسن کا پیسٹ بنا لوں گی اب بس میں جو دوسرا لسن رہ گیا تھا میرا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بس آپ نے اس کے اندر لسن ڈالا اور تھوڑا سا آپ اس کے اندر پانی ڈالیں اور اس کو بلینڈ کر لیں اور پانی گم ہی رکھیں اور بس بلینڈنگ کر لیں کچھ لوگ اس میں وینگر بھی ڈالتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں نے کبھی بھی نہیں ڈالا اور نہ میرا خراب ہوتا ہے بلکل ایسے ہی اس کا کلر رہتا ہے اور بلکل پوفیکٹ رہتا ہے تو آپ اس طرح لسن اگر رکھ لیں تو وہ بھی آپ ایزی لی ون منت یوز کر سکتے ہیں اور نہیں ہوتا خراب میرا تو کبھی بھی نہیں ہوتا یا ففٹین ڈیس کے لیے آپ کر لیں تو اس طرح یہ میرا لسن میں نے اس طرح کیوبز میں کٹ کے رکھ لیا کیوبز میں ڈال کے رکھ لیا اور یہ دیکھیں آپ فریز ہو گئی ہے میں چھوری کی مدد سے اس کو نکال رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح بس آپ کے نکل آئیں اور ایک کھانے کے اندر آپ دو کیوبز پر ڈال دیں ایک ڈال دیں جس طرح آپ کے کھانے کی ریکوائرمنٹ ہے اور اسی طرح ہی میں بیکس میں ڈال رہی ہوں یہ بیکس کافی ایکسپینسیو ہیں بڑی مارکٹ میں میں نے ڈالر شاپ سے لیے تھے تو ون سکسٹی میں آئی تنگ ٹوئنٹی آگئے تھے تو بہت آسانی سے مجھے یہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس میں اور کافی چیف وہاں سے مل جاتے ہیں لیکن میں نے امتیاز وغیرہ سے اور آگے پیچھے سٹور سے پتہ کیے تھے تو یہ کافی ایکسپینسیو ہیں کیونکہ وہ بڑا پیک ہوتا ہے اور اس پر کافی زیادہ ہوتے ہیں اب جو ہماری گرین چیلیز ہیں یہ بھی آپ سیف کر لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ ہر یہ مرچے جو ہے آپ کا پتہ ہے بہت جلدی خراب ہوتی ہیں یا تو آپ اس کا پیسٹ پنا لیں اور اس کو فریز کر لیں پھر آپ اپنی کھانوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں کھانوں میں گرین چیلیز بہت کم پیسٹ کے طور پر یوز کرتی ہوں میں انڈ پہ ہی ڈالتی ہوں تو میں اس طرح بس اس کے ابھی فیلحال اوپر سے بس اتار کے اس کا جو ڈنڈی ہے اور آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اور آپ نے اس کو سکھا لینا ہے یہ بس میں آپ کو فاس فورویڈ کر کے بتا رہی ہوں کہ میں نے ڈنڈیا نکال لی تھی اور اس کو پھر آپ نے وہ اچھی طریقے سے واش کر کے اس طرح جالی پہ رکھ کے سکھا لینا ہے اور پھر وہی سیم طریقہ ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ ہم نے ایک ٹیشو پیپر نیچے رکھنا ہے ہاری مرچے رکھنی ہے اس کے اندر اور اوپر ٹیشو پیپر رکھ کے اس کو بند کر لینا ہے اس کی آسانی یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کھانے میں ڈالنا ہو بس نکال لیں اور ڈال لیں اور آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ دھونے کی نہ کچھ کیونکہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دھو کے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے اور بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اسی طرح اس کو کر کے اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا تھا اچھا جی پھر ایک اور ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیاس لے رہی ہے پانچھے گھڑیاں میں بڑی بڑی لے رہی ہوں کیونکہ یہ ویسے بھی خراب ہو جاتی ہیں جلدی تو میں کیا کروں گی ان پیاس کو کر لوں گی کٹ اور باریک باریک اور ٹیمارٹر فریز ہویا ہوئے تھے وہ بھی وہی میں نے نکال لی ہیں اور وہ بھی میں نے لے لی ہیں اور لسن لے لیا ہے اب بس میں اس پیاس کو کٹ کر رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسالہ بنا کے رکھ لینا ہے اگر آپ مسالہ بنا کے فریز کر دیں گے اب یہ پیاس کو میں دیکھیں باریک باریک علیدہ کر رہی ہوں تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا کیونکہ دیکھیں ہر مسالے میں پیاس ٹیمارٹر اور لسن لازمی ڈلتا ہے اس میں میں کوئی مسالے نہیں ڈال رہی کوئی ادرک نہیں ڈال رہی اور ایسی کوئی چیز نہیں ڈال رہی اب میں تھوڑا سو آئل لے رہی ہوں اس کے اندر میں نے وہی چاپ کی بھی اپنی پیاس اب آپ نے پیاس فرائے کر لینی ہے اور اس کو جس طرح نارملی آپ فرائے کرتے ہیں ویسی فرائے کریں اور اپنے حساب سے اس کا کلر ایجسٹ کر لیں جو آپ نارملی کھانوں میں یوز کرتے ہیں کلر اگر آپ بہت ڈاک کلر کے کھانے بناتے ہیں تو اس کو بہت ڈاک کر لیں میں نارمل رکھو گئے کیونکہ میرے ہاں لائٹ کلر کے ہی کھانے پسند کیے جاتے ہیں اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں نمک سے جلدی سے پیاس براؤن ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا میں نمک ڈال رہی ہوں جس میں نے ذرا سا سپرنگل کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیاس جلدی کلر پکڑ لے گی اور فرائے ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب یہ بہت ہی لائٹ کلر ہے اس پیاس کا اتنا لائٹ کلر ہم کھانوں میں یوزیلی نہیں یوز کرتے اور یہ دیکھیں اب اس کا مناسب کلر آ گیا ہے اب اس سٹیج کے اوپر میں اس کے اندر ڈال دوں گی لسن اور بہت تھوڑا سا میں ڈالوں گی تقریباً تین چمچ ہوگا یا چار چمچ ہوگا تو یہ اپنے لسن اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اسی سٹیج پہ میں اپنے ٹیمارٹر ڈال دوں گی اس کے اندر اور یہ اسی طرح آپ نے سمپل سا مسالہ بنانا ہے جو آپ بناتے ہیں بس سپائسیز آپ اس میں مات ایڈ کریں کیونکہ جس ہانڈی کے لئے آپ یوز کریں گے جب آپ فریزر سے اس مسالے کو نکالیں گے اور ہانڈی کے لئے ڈالیں گے تو اس کے اندر آپ اپنی مرضی کے مسالے ڈالیں کیا پتہ آپ لال مرچ نہ یوز کرنا چاہتے ہوں کالی مرچ کرنا چاہتے ہوں تو اس طرح آپ اپنے آپ کو مسالوں کی ویسے باؤنڈ نہ کریں اور یہ ورکن مومنس کے لئے بہت اچھا رہتا ہے یا میرے جیسی بچوں والی خواتین کے لئے تو کھوکلی یہ دیکھیں اب میں اس کو بس ہلکا ہلکا اسی طرح لکڑی سے ہی اپنی جو سپیچلہ اسی سے ہی میں اس کو تھوڑا سا بلینڈ کرنے کوشش کر رہی ہوں اور کہ یہ اندر اس کے جو ہے وہ سارا بلینڈ ہو جائے اور کافی اچھا رہتا ہے اگر آپ مسالہ فریز کر دیں ڈبوں میں ڈال لیں اگر آپ کے پاس چھوٹے ڈبے ہیں وہ آپ نے ڈبا نکال لیا وہ ہلکا سا ڈی فروزٹ ہوا تو وہ آپ نے مسالے کے اندر چیزیں ڈال لیں اب جب میرا مسالہ تھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے ہلکا سا اس کو بلینڈ کر لیا ہے کیونکہ تھوڑے سے یہ موٹے لگ رہے تھے پیاس ٹیماتر آپ چاہیں تو اچھی طریقے سے بھون کر دیر تک پندرہ بیس منٹ تک اس کے بعد وہ ہاتھوں کی مدد سے ہی اچھا بلینڈ ہو جاتا ہے لیکن ٹائم کم تھا تو میں نے اس کے اندر بلینڈر چلا دیا ہے اب آپ نے اس کو سٹور کرنا دیکھ لینا ہے سٹور کرنے کے لیے میں نے جو پہلے بڑے بیک یوز کی ہیں انہی کو ہی میں چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں بند کر لوں گی سائٹ سے یہ کافی ٹیکنیکلی مشکل ہوتا ہے چولے کے اوپر ہی آپ اس کو تھوڑا سا بند کر لیتے لیکن آپ نارمل شاپر یوز کر لیں اگر آپ کو اس طرح کے چھوٹے پیکٹس مل جاتے ہیں تو بہترین ہے میرے پاس نہیں تھے تو میں نے یہی ہیک یوز کر لیا کہ اس کو چولے کے اوپر آگ کے اوپر رکھے سائٹز اس کی سیل کر دی اور چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اب یہ دیکھیں میں پیکٹس بنا رہی ہوں آپ نے اپنی مرضی کے بنانے آپ جتنا مسالہ یوز کرتے ہیں آپ کی گھر میں کتنا کھایا جاتا ہے تو میرے لیے ٹو سپونز بہت تھا ایک ٹائم کی ہانڈی کے لیے دو ٹائم کی ہانڈی کے لیے بھی تو اس طرح سے میرے چار پیکٹس کے اندر بن گئے تھے آرام سے تو چار پیکٹ میرے اس میں بن گئے تھے یعنی چار دفعہ کی ہانڈی میں یہ یوز ہو سکتا ہے اور یہ دیکھیں میرے لیے اتنا مسالہ انف ہوتا ہے ایک ہانڈی کے لیے تو آپ بہت زیادہ بھی یہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ آپ کے زیادہ سارے پیکٹس بن جائیں اور بس یہ دیکھیں ہمیں اس کو کسی شاپر میں ڈال لیں آپ آگے سے سیل کر لیں تاکہ یہ بہار نہ نکلے اور جب بھی آپ کو یہ چاہیے ہوا آپ ڈببوں میں بھی رکھ سکتے پر وہ زیادہ جگہ لیتے ہیں تو اس لیے میں نے ڈببوں سے پرہیس کیا ہے اور یہ اس طرح لفافوں میں ہی ڈال لیا ہے اب جب آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے ایک نکالا فریز ہوا ہوا اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیا اور پھر اس کو کینچی سے کٹ کے اس کے اندر آپ اپنی ہانڈی میں ڈال دیں اور بہترین تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح میں نے مسالہ نکالا اس میں اپنے سارے مسالے ڈال دی اور آلو ڈال دی اور یہ ہم آلو کی تیار ہو گئے اب ہم لیمنز کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے سیف کرنا ہے یہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ہیک میں بھی بتا چکی ہوں بہت آسان سا طریقہ آپ نے بس لیمنز واش کر لینے اپنے بشک یہ ایسے پراؤن ہو جائیں لیکن اندر سے کافی جوسی ہوتے ہیں تو بس نیبو بہت سی چیزوں میں یوز ہوتے ہیں گرمیوں میں تو بہت زیادہ اور بس میں اس کا جوس نکال رہی ہوں اور شکنج بھی ہو گئی یا کچھ اور آپ یوز کریں اور کھانوں میں میں بہت سی چیزوں میں یوز کرتی ہوں تکے بنانے ہوں یا اور کسی چیز میں چٹنی وغیرہ میں سب میں یوز ہوتے ہیں تو آپ بس کیا کریں کہ جوس نکال لیں اور اس طرح اپنی ٹری میں ڈال لیں آئیس ٹری میں اور اس کو فریز کر دیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے اسی طرح ہی فریز کرنا ہے اور فریز کرنے کے بعد آپ کے یہ اس طرح دیکھیں یہ آپ ٹیپ کر کے اس کو لیول کر کے اور بس فریزر میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں فریز ہو گئے ہیں تو میں اس کو اب کسی بھی شاپر میں ڈال لوں گی اب میں نے دیکھیں نارمل سے شاپر میں ڈال لیا ہے جب بھی ضرورت ہوئی اس میں سے دو تین کیوبز نکال لے اور یوز کر لے یہ میں پہلے بھی اپنی ہیک ویڈیو میں بتا چکی ہوں اور جس میں میں نے حیکش شیئر کیے تھے تو یہ کافی ایزی اور کنوینین میتھڈ ہوتا ہے ہوفیلی آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیا کریں سبسکرائب کریں میرا نیو چینل ہے مجھے موٹیویشن ہوگی کومنٹس میں بتائیں آپ ویڈیوز کس طرح کی دیکھنا جاتے ہیں شیئر کیا کریں اور اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ